بسم اللہ الرحمن الرحیم چان گرہن یا سورج گہن موقع سورج گہن کا ہے اس لئے دونوں کا مسئلہ ایک ہی ہے اس وقت کھانا پینا کرنا کیسا ہے کھا سکتے ہیں یا نہیں کچھ پی سکتے ہیں یا نہیں شرعی حکم کیا ہے قرآن حدیث اور اس بارے میں اسلامی تعلیم کیا ہے میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں یہاں پر مختصر بتاؤں گا اور کام کی اور پوائنٹ کی بات بتاؤں گا آپ کو یاد رکھیں کیونکہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچے روتے رہتے ہیں ان کو کھانے نہیں دیا جاتا ہے ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی چان گہن لگا ہے ابھی سورج گہن ہے ابھی وقت ہے ابھی سورج میں گہن لگا ہے مت کھاؤ مت کھاؤ بچے کو کھانے نہیں دیتے ہیں بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ جاتے ہیں ان کو کھانے کھانے کیلئے اجازت نہیں دی جاتی ہے اسی لئے میں یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے صحیح بات آپ تک پہنچاؤں یاد رکھیں پورے قرآن و حدیث میں زخیرہ حدیث میں کہیں پر بھی اس وقت سورج گرہن کے وقت یا چان گرہن کے وقت کھانے پینے سے منع نہیں کیا گیا ہے بلکل جو چھوٹے بچے ہیں ان کو کیوں آپ تنگ کر رہے ہیں بلکل کھلا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی کبات نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے ایسے وقت میں کھانے پینا کرنا کوئی جو ہے گناہ کا کام نہیں ہے لیکن یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے جو بڑے آدمی ہیں مکلف ہیں جو نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں تلاوت کر سکتے ہیں صدقہ دے سکتے ہیں ایسے انسان کے لئے ایسے وقت میں سورج گرہن کے وقت ان کو آیا ہے کہ وہ نماز پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں دعا کریں استغفار کریں صدقہ وغیرہ کریں تو ایسے وقت میں ان کو عبادت میں مزگول ہونا چاہیے نیکے کھانے پینے میں کھانے پینا جائز ہے اس وقت گناہ نہیں ہے حرام نہیں ہے اس وقت کھا پی سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو آپ ایسے وقت میں عبادت میں مزگول ہو جائیے عبادت کریے کھانے پینا چھوڑ دیجئے آپ بعد میں بھی کھا سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ سمجھنا کہ کھانے پینا کھانا اس وقت ناجائز ہے اسی وجہ سے بچوں کو بھی دیتے نہیں ہیں یہ غلط بات ہے آپ کی بچے اگر چھوٹے ہیں وہ تو تھوڑی نہ عبادت کریں گے چھوٹا سا بچہ دو سال کا ہے تھوڑی نہ وہ آپ کو بیٹھ کے صدقہ کرے گا وہ نے تھوڑی نہ آپ نماز پڑے گا ایسے تو نہیں ہو سکتا جو چھوٹے بچے ہیں ان کو کیوں تنگ کر رہے ہیں بالکل آپ انہیں کھلا سکتے ہیں اور اگر ضرورت ہے آپ بھی کھان سکتے ہیں کوئی حرج نہیں لیکن ایسے وقت میں اصل کام عبادت میں لگیں عبادت کریں اس کا طریقہ کیا ہے کیا کیا عبادت کریں گے مستقل ویڈیو میری آتی رہے گی یہاں پر میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا ایسے وقت میں کھانے پینے کا کیا حکم ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں